جی جی غالب صاحب ایک آخری question ہے ویسے تو ہم نے جو یہ تین question جو میں نے آپ سکھی ہیں جو آپ نے خوبصورت آنسر دیئے ہیں یہ totally irrelevant ہو جاتا ہے چوتھا question لیکن پھر بھی یہ question میں ضرور کروں گا کیونکہ ہمارے جو خاص طور پر اہل حدیث کا تو مجھے پتا نہیں ہے کہ اہل حدیث میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن اہل سنت میں بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں دونوں میں یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے استخارہ استخارہ میں اپنے ویورز کے لیے بتا دیتا ہوں کہ استخارہ کیا ہے استخارہ بسکلی آپ ایک چھوٹی سی practice ہے اس میں کچھ دعائیں ہوتی ہیں تھوڑا سا عمل ہوتا ہے اور وہ کرنے کے بعد آپ direct اللہ سے جو ہے وہ advise ہی کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یہ کام مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے suppose آپ نے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو جی آپ استخارہ کریں گے نمازیں پڑھیں گے وہ استخارہ کے پورا ایک لمبا طریقہ ہے وہ پھر میں کسی دن آپ کو بتاؤں گا اگر آپ کو جاننا ہوگا تو اس میں استخارہ کی دعا ہوتی ہے آپ نے سات اکیس یا چودہ دن جو بقائدہ نماز پڑھنی ہوتی ہے پھر استخارہ کی دعا پڑھنے کے سونے سے پہلے آپ نے لیفٹ ہینڈ پر سونا ہے اور مطلب دائیں ہاتھ جو ہے وہ آپ کے سار کے نیچے ہو اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ آپ کے اوپر ہو اور آپ کی جو رخ ہے وہ قبلہ رخ ہو کر آپ نے سونا ہوتا ہے یعنی کعبے کی طرف مو کر کے سونا ہوتا ہے اور اس دعا پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ اور سوچنا نہیں ہوتا اور صبح اٹھنے تک وہ استخارہ کا ریزلٹ دو طریقے سے آتا ہے ایک تو یہ آتا ہے کہ رات کو آپ کو خواب میں کچھ نظر آجاتا ہے کہ یہ positive ہے یا negative ہے کچھ نہ کچھ اشارہ مل جاتا ہے یا صبح اگر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صبح آپ کا mood دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا mood fresh ہے آپ نے اپنے mood کو بھی observe کرنا ہوتا ہے یا آپ کا بھوسا ہوا موہ ہے سڑا ہوا موہ ہے تو یہ استخارہ تین دن بھی کرتے ہیں سات دن بھی کیا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ پاکستان میں تو یہ دھندہ بھی بنا ہوا ہے کہ اگر آپ نے کسی اپنی بیٹی کا رشتہ کروانا ہے تو آپ کسی مولوی کے پاس جائیں مولوی کو تھوڑے پیسے دیں مولوی آپ کے بحاف پہ استخارہ کرے گا یار پھر وہی بات آگئی کالجادو والی کہ بھائی یہ load shedding ختم کرنے کے لیے استخارہ کیوں نہیں کرتے یہ بھائی ایکانومی کا revive کرنے کے لیے استخارہ کیوں نہیں کرتے یہ پاکستان سے جو باقی معاملے ہیں مطلب ملاوٹ ہے کرپشن ہے باقی سارے چیزیں ہیں یہ ان سارے معاملوں میں استخارہ کیوں نہیں ہوتا صرف رشتوں کے معاملے میں استخارہ کی حقیقت کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں اچھا جی استخارہ کی حقیقت کی وجہ سے ابھی پاکستان جو ہے رہا ہوں وہ بالکل ڈوبنے پہ آیا ہویا کیونکہ جن پیرنی صاحب آدھے عمران خان صاحب استخارہ کرتے ہیں آج وہ فرسٹ لیڈی بنی بیٹھی ہے ٹھیک ہے اور ریحام خان سے بھی استخارہ کے بعد بسادی ہوئی تھی اور بعد میں ریحام خان نے ایسا ریکارڈ لگایا ہے ریحام خان میں سارے ہومو سیکشوالیٹی کی اور مراد شہید کی اور پتہ نہیں کیا کیا سٹوری جسا دی باہر آگیا تو استخارہ کا یہ ریزلٹ نکلا ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی استخارہ میں کیا ہوتا ہے جی وہ سپارٹیکس نے آپ کو بتا دیا کہ استخارہ کیا کرتا ہے مگر میں نے آپ کو اس کی ایک پریکٹیکل ایک سامپل دے دیا ہے کہ پاکستان استخارہ کی وجہ سے ڈوبنے کے لیول تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بس پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی خواب آ جاتا ہے اس سخارے میں یا اس طرح ہو جاتا ہے تو وہ ساری بات ہم نے پہلے کیا ہے تو اوراں لائٹر روڈ میں خیال ہے اب اس سے زیادہ کیا ایکسلیم کرے گا پورا ملک ہی اب وہ پنجابی میں اگر میں کہوں تو بہت ہی غلط بات نکلے گی کہ پورا ملک ہی ڈوب گیا اس سخارے کی وجہ سے تو اب آپ مجھے بتائیں کہ استخارہ تو ہوا تھا پر پاور بن جائے گا پاکستان شاید امریکہ اور جپان کو کر جائے گا تو استخارے کا ایسا الٹا اثر ہوا ہے کہ پچھلے دو سال کے دعا کوئی صحیح کام نہیں ہوا اوپر سے اوپر سے زہر نصیب کے کرونا وائرس بھی آ گیا تو بالکل ہی رہی صحیح جو قصر تھی وہ بھی نکل گئی ہے استخارے کی ہر چیز جو ہے وہ پیڑا گھرک ہوئی ہے تو جی یہ صورتحال ہے جی آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کیا بات کریں گے استخارے کا بھی بلیف والی بات ہی ہوتی ہے کہ لوگ اس پر بلیف کرتے ہیں کہ جی یہ کام کرے گا اور اگر کام کر گیا تو بلے بلے اگر نہ کیا تو پھر کوئی بلے بلے نہیں ایون کے پاکستان میں بہت سی شادیاں استخارہ کر کے ہی ہوتی ہیں اور بعد میں طلاقوں تک نوبت پہنچتی ہے لوگ بھوکے مرتے ہیں بچے مار جاتے ہیں ان کے پیدا ہو کے اور بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں ایون کے لڑکیاں جلا دی جاتی ہیں ان کی شادیاں بھی استخارہ کر کے ہی ہوتی ہیں تو جس نے استخارہ کر کے شادی کی اور شادی کامیاب ہو گئی تو سارا کریڈٹ استخارے کو چلا جائے گا جس نے استخارہ کر کے شادی کی اور شادی ناکام ہو گئی تو اس استخارے کو کوئی یاد نہیں کرے گا یا یہ کہہ دیں گے کہ وہ پیر جالی تھا تو یہ سارا پاکستان میں ایک بزنس ہے پیروں فقیروں نے یہ کیا ہویا بقیدہ بنایا ہوا ہے بزنس اور میرے سامنے تو خود ایسی اگزمپلز ہیں کہ لوگوں نے استخارہ کر کے کام کی یہ وہ کام نہیں چلے تو یہی اب کہا جا سکتا ہے اس کے پرے میں خالق صاحب آپ کو نے آج ایک گھنٹہ دیا اور پورا آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ ہر آپ کے قیمتی وقت کا بھی بہت بہت شکریہ ہاں ایک کمنٹ آیا تھا کسی نے لکھا ہے کہ people use استخارہ as an excuse بلکل صحیح بات ہے استخارے کو excuse کے طور پر بھی use کیا جاتا ہے کہ جی وہ لڑکی پسند نہیں آتی اور جا کے بول دیتے ہیں جی وہ ہمارا تو استخارہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی باتیں بلکل استخارے کو excuse کے طور پر use کیا جاتا ہے غالب صاحب آپ زیادہ وقت نہیں لوں گا دوبارہ آپ کو کسی اور topic کے ساتھ زحمت دیں گے آج کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہر week ایک session ہم دونوں کرتے ہیں آج میں نے اس کو episode number نہیں دیا next time میں اب اس کو episode number بھی دوں گا اس کو مطلب episode آج یہ episode 2 تھی تو میں اس کی description اپنے چینل پر edit کروں گا اسے 2 کر دیتنے آپ بھی اس کو 2 کر دیجئے گا